بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل آپ سب خیرے سے ہوں گے آج جو میں ریسیپی لے آئی ہوں آپ لوگ کے لئے وہ ہے مینگو کیک کی جو بننے والا بہت ہی مزیدار سا اور یقین جانے اتنا زبادر سی گھر میں تیار ہوگیا لگے گا نہیں کہ آپ نے اس کو گھر میں تیار کر لگے گا جیسے آپ نے بیکری سے اس کو خریدا ہو تو پی چلتے اپنی ریسیپی کی طرف دو کپ ہم نے اس میں لیا ہے میدہ دو عدد انڈے ہم نے لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے چینی اچھا چینی کو ہم نے اچھا سا پیس لیا ہے بلکل پودر فارم میں کر لیا ہے اس کے علاوہ ون فور کپ کوکنگ اوئل ہے ون کپ اس میں دودھ شامل ہوگا اس کے علاوہ ونیلہ ایسنس ہم نے اس میں چند ڈروپس رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی بیکنگ پودر ہم اس میں اٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سارا سمان ہوگی اور سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پہلے جو ہم نے جو جس میں ہم نے بیک کرنا اس کو ہم ہٹ اپ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں پہلے سے ہم نے ایک عدد بڑا بھگونا لیا لیا تھا اس میں یہ سٹینڈ رکھ دیا اب اس کو ہم نے کور کر دیا تاکہ یہ اچھا سا ہٹ اپ ہو جائے گا تو ہمارا جو کے بہت اچھا سا بیک ہو جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک بڑا باؤل لیا اس میں جو دو عدد ہم نے انڈے لیے تو وہ توڑ لیتے ہیں پہلے دونوں انڈے ہم نے اس میں ڈال دیا اسی کے ساتھ ہی اس میں جو ہم نے پی سی بھی چینی لیتی ہم وہ ڈال دیں گے وہ ڈال کے اچھا سا ہم نے اس کو میکس کر لینا ہے چینی کو اور انڈوں کو ہم نے بہت اچھا سا میکس کرنا ہے کوشش کرے گا چینی آپ پی سی بھی لیں اس میں سابو چینی بلکل بھی ایڈنگ کریے گا تو یہ دونوں چیز اچھا سا میکس ہو گئے اس میں ہم نے دودھ شامل کر دیا اچھا دودھ ہم نے تھوڑا سا بچا لیا اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم اس میں پھر ایٹ کریں گے تو ان تینوں چیزوں کو بہت اچھا سا دیکھیں ہم نے سموز سا بلکل میکس کر لیا اب اس میں کوکنگ آئل ون فور کپ ہم نے جو لیا تھا وہ شامل کر دیا اسی کے ساتھ ہی اس میں ونیلہ ایسنس کے چند ڈروپس جائیں گے وہ بھی ہم شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اس میں چلا گیا ہے ونیلہ ایسنس کے چند ڈروپس بھی چلے گا اچھا سا ان سب چیزوں کو اچھا سا پھر میکس کر لیتے ہیں دوبارہ سے یہ اچھا سا دیکھیں اس طرح سب چیزوں کو دودھ کو ونیلہ ایسنس کو انڈو کو چینی کو اوائل کو ان سب چیزوں کو ہم نے بہت اچھا سا سموز سا ہم نے جو ہے میکس کر لیا اب اس میں ہم شامل کرتے ہیں میدہ اچھا میدہ کو ہم شامل کرنے ایسی نہیں شامل کریں گے ہم اس کو چھاند کے کریں گے چند ہی ہم نے رکھ دی دو کب ہم نے میدہ لیا تھا ہم نے وہ ڈال دیا اب اس میں آدھا ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاورڈر ہم اس میں اٹھ کریں گے بس آدھا ٹی سپون ہم بیکنگ پاورڈر اس میں شامل کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم اس میں چھاند لیں گے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے شامل کر دیا اس میں آدھا ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو اچھا سا اس میں باول میں چھان لیتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سا یہ کیک ہمارا تیار ہوگا ہم اس کو تیار کریں گے پتیلے میں بیک کریں گے اس میں بغیر ہون کے اتنا ضبطہ ہمارا جو کیک تیار ہوگا دیکھیں اچھا سا ہم نے اس کو میکس کرنا ہے اس طرح گھما گھما کے اچھا یہ چیز دہان میں رکھنا ہے کہ جس ڈائرکشن میں آپ ہاتھ ہلا رہے ہو چلا رہے ہو اسی ڈائرکشن میں اپنے ہاتھ چلاتے ہو اس زیادہ اٹھو اٹھانہ کریں کہیں ایکament WHY ہسے مomesدر پہ ہمیں چلا رہے ہیں ہاتھ اچھے ہیں بتائم hoje لیکن به مصدق ہیں شوہے ہمارا بیٹر ہے چلی مفت Laureungs سال deutsche مشاہرہ سب تحقيق 오른ۚ اور ر Såوران میں ایک بنافقتcot رکل اٹھر دینش وقت چلی مفت jamت ہے Langikut Luxنتم نے اسے مفترض سے دیکھا ت Admiral الموسوس تھی تھیا رک Stück کیا ہے آگر اور خبتод سامس وقت جو ہم نے دودھ شامل کر رہا تھا اس میں بہت اچھا سا یہ تیار ہو گئے تو ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو بیٹر ہے بہت اچھا سا جو ہے ڈر ہو چکا ہے اب اس میں جو ہے جس میں ہم نے بیک کرنا ہے برتن میں اس میں جو ہے ہمنا آئل سے براشنگ کر لیتے ہیں ہلکی سی پہلے اور پھر ہم بٹر پیپر لگائیں گے اچھا اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ پریشان نہیں ہو آپ اس کی جگہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہلکا سا پہلے جو ہے بٹر ڈالنے سے پہلے آپ جو ہے میدے کا ڈس کریے گا اس برتن میں اور پھر جو ہے میدے وہ بیٹر ڈالیے گا تو جو ہے وہ بھی اچھا بیک ہو جائے گا اور نیچے کیک چھپ کرے گا بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بٹر پیپر میں نے اس میں لگا دیا اس میں جو سارا بیٹر جو میں نے تیار کر رہا تھا وہ سارا ڈال دوں گی آرام سے وہ سارا ہم ڈال دیں گے اس میں اور دیکھیں بغیر آون کے ہم اتنا زبدست ہمارا کیک یہ تیار ہو گئی ہے اتنا سوفٹ اتنا فلاپی سا تیار ہو گئی ہے اتنا زبدست سا ہے تو یہ سارا بیٹر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور یقین جانے ہیں اتنے کم بجٹ میں اتنا اچھا کیک ہم گھر میں بیک کرنے کے اتنا بڑا کیک تیار ہو گئی ہے اور لگے گئی نہیں کہ آپ نے اس کو گھر میں تیار کر رہا ہے بلکل ایسا لگے گا جیسے آپ بیکری سے لے کے آئے ہو سارا بیٹر میں جو ہے اس میں ڈال لیتے ہ اس میں آرام سے ہی سارے بیٹر چلا گیا اس میں اس طرح دیکھیں سارا یہ آرام سے ہی سارا اس میں چلا جائے گا اب یہ کر کے ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو سارے بیٹر کو اس میں ڈال دیا ہم نے یہ اچھا سا اب اس کو ہلکی سے اس طرح ٹیپنگ کر لیں گے تاکہ کوئی ائر وغیرہ نہ ہو اس میں ٹھیک ہے تو اب اس میں رکھ دیتے ہیں دیکھیں پہلے سے ہم نے یہ ہٹ اپ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو گرم ہو رہا توڑا احتیاط سے کام کریے گا تو ہم یہ رکھ دیتے ہیں کیک اس میں اور اس پہ کور کر دیتے ہیں تقریباً اس کو ہم بیس سے تیس سے چالیس منٹ اس کو بیک کو کیک ہونے میں لگے گا تو اس پہ ہم کپڑا بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس ٹیم جو ہے اس کی بلکل بھی بھار نہیں نکلے اور جو کیک ہمارا بہت اچھا سا بیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب تک ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے تو ہم جو ہے چینی کا جو ہم نے سیرم تیار کرنا ہم وہ کر لیتے ہیں دو تیسپن میں نے اس میں چینی لیے اس میں تھوڑا سا میں نے پالنگ ڈالہ ہے اور سمجھ آپ کو اٹھا ساجی جاتے کہ چینی ہے بہت اچھا سی ملٹ ہو جائے گی چام مچھ ٹہوڑ کل پس تھوڑی دیر ہمیں پکائیں گے اور تھوڑی دیر میں چینی بہت اچھی سی ملٹ ہو جائے گی تو دکھیں بہت اچھی سی چینی ملٹ ہو جائے گی اور دکھیں میلٹ ہو چکی ہے تو بس یہ پیانی میں نکال لیتے ہیں بی compل میرے سیرم تیار کرنی ہیں تو آپ کے پاس جو بھی اویلی بھی لہو آپ اس سے کر لیجیے گا یہ تو یہ دیکھیں اس کو کرتے ہوئے ٹائم ہو گیا کتنی اچھی سی فلپی سی تیار ہو چکی ہے تو بس یہ بھی دن ہے اس کو ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو ہم اس کو کیک کو چیک کر لیتے ہیں تقریباً تیس منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں اس ٹریک سے ہم چیک کرتے ہیں اگر اس ٹریک ہمارے کلین آئے گی تو سمجھیں کہ کیک ہمارا بہت اچھا سا بیک ہو گیا ہے اگر اس میں تھوڑا سی لگاو آتا ہے بیٹر تو سمجھیں ابھی کیک میں ٹائم ہے تو یہ تیار ہے ہمارا کیک دیکھیں کتنی اچھی سی جو ہے سٹریک ہماری بلکل کلین آئی ہے تو اس کو ہم ٹھنڈا کر لیتے ہیں تو یہ کیک ہمارا دیکھیں ٹھنڈا ہو چکا ہے اور جو بٹر پیپر ہم نے اوپر لگایا تھا یہ بھی ہم نے نکال دیا دیکھیں کتنا اچھا سا جو ہے سوٹ سا ہمارا تیار ہوا ہے سموز سا دیکھیں دیکھیں دو پیس میں ہم نے اس کو کر لیا تو پہلے ایک پیس کو جو ہے ہم نے نیچوارا جو پیس ہے اچھی سے ہم جو ہے جو ہم نے سیرم تیار کر رہا تھا چینی کا وہ ڈال لیتے ہیں سب طرف بہت اچھا سا سب طرف کر کے ہم نے اس کو کور کرنا بریش ہم اس کو لگا لیتے ہیں ایک برچ سے یہ ہے اب پھر تھوڑی سے ایک سکی خریب کریں گے تھوڑی سے آپ کے سیلگے ہمیں اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے بلکل ہلکی ہلکی سی بڑھائیں نام سی اس طرح ہلکی سیم کریں گے اسکے پر ہم انگو کے پیسن چھوٹے کڑ کر رکھتے ہیں تو لگا دیتے ہیں کیونکہ ہم بنائے میں مانگو کیک اور مانگو جیسے کہ ابھی سیزن آئے ہوئے تو بہت زبدیس ہم نے مینگو کیک جو ہمارا تیار ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں مینگو کیک بھی ہے مینگو کی بھی ہم نے لیا لگا دی اس کے پر کریم ڈالتے ہیں اچھا کریم ہم نے بہت اچھی سی بھرپور سی لگائیں گے کوئی اس میں کنجوسی نہیں کرنی کیونکہ ہم گھر میں اس کو تیار کر رہے ہیں کیک کو تو اچھی سی ہم نے دیکھیں کریم سے اس کو ہم نے کور کر دیا سارا تو بس اب اس کے اوپر جو دوسرا پیستہ ہم وہ بھی رکھ دیتے ہیں اس پر بھی پھر ہم یہ سیرم لگاتے ہیں برش ان سے کر لیتے ہیں اس طرح سیرم برش اچھا سا ہم نے کر لیا اور پھر اس پر ہم نے کریم لگا دیا اس کو تقریباً پندہ منٹ کے لیے ہم فریج میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے پندہ منٹ کے بعد ہم پھر اس کو نکالتے ہیں دیکھیں پندہ منٹ ہو چکے ہیں فریج سے ہم نے اس کو نکال لیا اور اس پر اچھی سے ہم نے اور کریم ہم نے اس پر لگا دی بہت سب طرف سے ہم اس کو کور کر لیتے ہیں ایک والسہ کر لیتے ہیں پہلے ہم پھر ہم اس کے اوپر ڈیکوریٹی ڈیکوریشن کریں گے بہت اچھی سی کیونکہ ہمارا بہت اچھا سا ڈیکوریٹ ہوگا تو دکھنے میں بھی اچھا لگے گا کھانے میں بھی مزا آئے گا تو دیکھیں اب اس کو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں بہت اچھا سا اور ایسی سا ڈیکوریٹ کا سامان بھی مل جاتا ہے مارکٹ سے بہت ہی آرام سے تو اس پہ دیکھیں ہم اس سے فلاور بنا کو بست کیوا ہمیں گے بہت سا اچھے سے تو یہ دیکھیں اس سے جو ہے ہم بہت اچھے اچھے سے بہت پیارے پیارے سر جو ہوجب میں سے بہت سٹری Official سے بنا لیتے ہیں اس پر چھوٹے 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 میں سٹھوں میں سے smile مل ہو رہے ہیں یا دیکھیں گے وہ سٹری اچھوں کو فلاور بن جائے ایسی سے کتنا آرام سے بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم سارے ہم نے چھوٹے چھوٹے فلاور تیارہ کر لیے اچھا بیش میں ہم بڑا سا بنا لیتے ہیں بیش میں بڑا سا بنا لیتے ہیں بڑا سا فلاور بنا لیتے ہیں اس میں اس طرح اگر آپ چاہئے دے اس میں کلر فل بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں جو ویپ کرم میں جو ہے آپ تھوڑا سا کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا جو بھی آپ نے جو ہے میں اٹھ کرنا تو میں وائٹ میں بنا رہی ہو کہ وہ مجھے جو ہے وائٹ اچھے لگتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی پر آپ اس میں کلر میں جو ہے کریم میں کلر بھی ملا کیا اس میں کلر فل بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑے جی مہنگو کے پیسیز بھی ام نے اس پر ڈال دیا ہیتنیوں کے بنا رہے ہیں مہنگو کے پیسیز بھی ام نے تھوڑے تھوڑے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد یہ چیری ہم نے اس طرح کٹ کر کر دیکھیں اس طرح ہمارے فلاور پر ایک ایک رکھ دیتے ہیں اس طرح سارے جو کک کا دیکوریشن کا سمانہ آرام سے مل جاتا ہے مارکٹ سے آرام سے دیکھیں یہ بھی ہم نے رکھ دیا کتنا خوبصورت ہمارا کیک دیکھیں دیکھنے میں کتنا زبدست ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے اور کم بجرد میں کتنا اچھا ہوں کتنا بڑا سا ہمارا کیک تیار ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکا اب اس میں تھوڑی سی اور خوبصورتی کرنے کے لیے ہم اس میں رنگی نگین سی جو ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی سی چیز یہ تھی یہ بھی ہم سپرنکل کر دیتے ہیں یہ اور زبدست خوبصورت لگی گئی ہے اور دیکھیں کتنا زبدست ہمارا مینگو کیک تیار ہو چکا ہے یہ اس کو ابھی ہم اور فریج میں رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے پھر ہم جو ہے اس کو جو ہے سیرف کریں گے اس کو ابھی فورا ہم سیرف نہیں کریں کیونکہ ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر اور فریج میں رکھیں گے تو یہ تھوڑی دیر ابھی اور سیٹ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے دیکھیں اس طرح آئیس کیک بنایا ہم نے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے سپیس پرنکل کر دیا رنگین رنگین سے چھوٹی چھوٹی چھوٹا سا ہی ہے تو کتنا خوبصورت ہمارا مینگو کیک تیار ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کیک کے ریسپی کیسے لگی اور ریسپی اچھے لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ اسی طرح ریسپی لے کے آتی ہوں گی میں آپ لوگ کے لیے عزیز جیسی اور دیکھیں بغیر اوبن کے مزیدار سے کیک ہمارا تیار ہو گیا جب تک کیا رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ